بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکہ میں رہتے ہوئے بہت عرصے سے یہاں پہ رہتے ہوئے ہماری تمام طرح ضروریات یہ محول یہ ملک یہ سسٹم پوری کرتا ہے مالی ضروریات جسمانی ضروریات اور مادی ضروریات بھی لیکن جو ہماری روحانی ضروریات ہیں ان کے لیے ہمیں اپنے ریلیجس لیڈرز کے لیے اور سکولرز کی ان کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اتنا بڑا ایک علم کا خزانہ موجود ہے کہ جو ہماری نہ صرف ہر وقت اپنی روحانی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ہماری تمام طرح جہاں پہ ہمیں کوئی رکاوٹ آتی ہے سمجھنے میں یا کوئی سوال ہوتے ہیں ان کو بھی حل کرنے میں ہمیں ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں مفتی منیر اکن صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے پاس ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں ہماری رہنمائی ہمیشہ کرتے ہیں ٹی وی پروگرام بھی لائف چلتا ہے اور ایک خصوصی پروگرام جس کا میں ذکر کروں گا جو رہنم ٹی وی پہ چلتا ہے وہ ہے عالمی ایشوز پر اسلامی نکتہ نظر باقی تمام پروگرام بھی ضرور دیکھی لیکن یہ پروگرام بھی ضرور دیکھی ہر جمعہ کو رات نو بجے پروگرام کے فارمل آغاز سے پہلے میں درخواست کروں گا اپنے برپردار ہمارا بہت کیارا برپردار ہے رسیم سے کہ اللہ کے پاک نام سے اس پروگرام کا آغاز کریں رسیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدوحاق واللیل الہ سجاة ما ودعک ربک وما اقلا ولل آخرت خیر لک ملن اولا ولسوکی اعتنک ربک فتروغا علم یجدیک یتیمن فآوہ ووجدک خالن فہلا ووجدک عائل فقبلا فأمم الیتیم فلا تحرر وامم السائل فلا تنحر واممہ بنعمت ربک فحدد صدق اللہ العقیم اللہ 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 کے پاک نام سے پروگرام کا ہم نے آغاز کر دیا ہے ہم آپ سب کی شکل گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے میں اپنے خاص طور اپنے بھائی میں بہت پیارے بھائی ارخان بھائی کا شکریہ ادا کروں گا ارخان بھائی ماشاءاللہ ٹرسٹی ہیں حمزہ مسجد کے اب بغیر کسی وقت کے زیاقے میں اترخواست کروں گا مفتی صاحب سے کہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور اس کے بعد آپ کے جو بھی کوئی سوال ہوں گے جو بھی آپ کے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹس ہیں کسی بھی اسلامک اپنے مسائل کے بارے میں اور questions ہیں آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں آج ہم نے ان کو بھلایا تو انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کی جوابی دیں گے جزا کرنا خیر مفتی صاحب موسیقی 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 سب سے پہلے مشید کی انوارہ سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مقا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت سے وہ غیر محدود بھی ظاہرن امیوں میں اٹھایا گیا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا مجھے حشر کا غم کس لئے قاسم مجھے حشر کا غم کس لئے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر رکھایا گیا مزدان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ عمل کرنے کے لئے آتا ہے عمل اچھا ہو یا بڑے برا ہو لیکن عمل ضرور کرتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ دو نام اللہ تبارک و تعالی کو بڑے محبوب ہیں ایک عبداللہ اور دوسرا عبدالرحمن اور دو نام اللہ تبارک و تعالی کے نظرین کی سچے ہیں ایک حارس اور دوسرا کاسب حارس کا معنی ہے کھیتی بونے والا کاسب کا معنی ہے کسب معاش کرنے والا کمانے والا تو گوئے کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ یا کاسب ہوتا ہے یا حارس ہوتا ہے یعنی دنیا میں وہ اپنی کھیتی بوتا ہے اور آخرت کی منڈی میں اس کو کاتے گا اسی طریقے سے کاسب کسب معاش کرتا ہے کمائی کرتا ہے نیکی کماتا ہے یا برائی کماتا ہے کوئی بھی کمائی کرنے سے خالی نہیں ہے تو اچھا ہو یا برا ہو ہر کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتا ہے اسی عملی کی جانچ اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں ہم جانچ کرتے ہیں تم لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تمہیں کہ تم میں سے بہترین اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے تو یہ دار العمل ہے ہر انسان عمل کرتا ہے اور انسان اس کی تخلیقی اللہ تبارک و تعالی نے عمل اور عبادت کیلئے کیا ہے اس کا مقصد حیاتی اور عمل اور عبادت ہے تاکہ یہ مملوک ہو کر اپنے مالک کو جانے یہ مرزوک ہو کر اپنے رازی کو شکر کرے یہ مخلوق ہو کر اپنے خالق کا پتر دھوڑے تو گویا کہ یہی کیفت اس انسان کی رہے کہ اس کا عبادت کا تعلق انہیں معبود کے ساتھ رہنا چاہیے تو اس کو عبادت کیلئے پیدا کیا اس لئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے کی ہے یعنی کسی اور کی عبادت کے لئے نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لئے اس کو پیدا کیا ہے اگر یہ کسی اور کی عبادت کرے گا کسی اور کے لئے کوئی عمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ شرک کے راستے پر لگ جائے گا اسے توحید کا راستہ چھوڑ دیا یہ مواحد نہیں رہا اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظرین کی اتنا بڑا گناہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَيُشْرَقَ بِهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیں گے نہیں یہ شرک کرنے والے تو گویا کہ شرک کرنے والے کی شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیں گے نہیں ہاں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہیں کبیرہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر سکتے ہیں جس کی چاہیں گے نہ کر دیں تو گویا کہ عبادت کے لئے خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو بنایا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے اَدْ دُعَ وَمُخُ الْعِبَادَةِ کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو گویا کہ عبادت یہ بندے کا مقصد تخلیق اور پھر عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ اور اس کا مغز اس عبادت کی دعا ہے اب عبادت و دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ جب عابد عبادت کرتا ہے تو اس میں اس عابد کا اپنا نفع ہوتا ہے دوسرے کا نفع نہیں ہے مطلب مابود کو اس سے کوئی نفع نہیں ہے اگر ایک شخص عبادت کرتا ہے نماز بڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاہ دیتا ہے حج کے لئے لبائک اللہم لبائک نہر نہر لگاتا ہے تو اس عابد کا اپنا نفع ہے مابود کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے بلکہ مابود ذات تو نفع رقصان سے بالاتر ہے بلکہ خود وہ نافع اور ظاہر ہے وہ دنیا میں نفع بانتی ہے دنیا میں نفع جو کسی کا کرنا چاہ کر سکتی ہے تو گیا کہ یہ ساری قدر سے مابود کو حاصل ہیں وہ کسی کے نفع کا محتاج نہیں ہے ہاں عابد خود اپنے نفع کے لئے عبادت کرتا ہے لیکن لیکن دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھے ہیں کہ دعا کبھی انسان جب کرتا تو اپنے نفع کے لئے کرتا ہے کبھی دعا انسان کسی دوسرے کے نفع کے لئے کرتا ہے جب کسی دوسرے کے نفع کے لئے کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب غائب شخص کے لئے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس دعا کرنے والے کے حق میں پہلے قبول کرتے ہیں اس لئے کہ جب یہ کسی دوسرے کے لئے مانگتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو خود بھی ایک ناقش و ناتوہ انسان ہے اس کی بھی تو ضرورتیں ہیں لیکن اس نے اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے اس کے لئے تیرے 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 سے مانگا ہے اپنے لئے نہیں مانگا ہے حالانکہ یہ بھی ایک انسان و مخلوق ہے ناتوہ کمزور ہے کہ اللہ اس کے اصحار کے جذبے کی قدر کر اس کو پہلے دے دے اس کے بعد اس کو دے تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی اس قدر قدردانی فرماتے ہیں تو دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ کبھی اپنے نفعے کے لئے ہوتی ہے کبھی دوسرے کے نفعے کے لئے ہوتی ہے لیکن ایک دعا ایسی ہے جو ساری دعاوں میں سب سے افضل دعا ہے اور وہ اپنے ہی نفعے کے لئے دوسرے کے نفعے کے لئے نہیں ہے جس کے لئے مانگی جا رہی ہے عام طور پر تو آپ دعا جب کسی کے لئے مانتے ہیں تو اس کو نفعہ ہوتا ہے لیکن یہ دعا ایسی ہے کہ جب کسی کے لئے مانتے ہیں اس کو کوئی نفعہ نہیں ہوتا بلکہ مانگنے والے کو خود نفعہ ہوتا ہے اس دعا کو کہتے ہیں صلاة و سلام یہ درود و سلام جو ہے یہ وہ گلدستہ ہے یہ وہ عبادت اور لذب اور یہ وہ دعا ہے کہ یہ جب مانگنے والا مانگتا ہے حالانکہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ سے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں سرکار الدعام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت اتار دیجئے تو آپ کی دعا سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچ رہا کیونکہ وہ تو خود رحمت اللہ علیہ مین ہے ان کو آپ کی دعا سے کیا فائدہ ہے ہاں اس دعا سے آپ کو خود کو فائدہ ہے اس لئے حدیث پر فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ مرت الواحدہ جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر دس رحمتیں اتار دیتے ہیں یہ واحد دعا ہے کہ یہ جس کے لئے مانگی جائے اس کو آپ کی دعا کی محتاجی نہیں ہے اس کو کوئی نفع نہیں ہے وہ تو خود رحمت الالہ عالمین ہے لیکن اس کی لئے جب دعا کرتے ہیں وہ رب کائنات کی ایسی محبوب ذات ہے جب آپ اس کے لئے رحمت مانگتے ہیں جب اس کے لئے سلامتی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کے لئے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ دس رحمتیں اور سلامتیں اس پر اتار دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مدبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفر میں تشریف لائے خوشی سے چہرہ تم تم آرہا ہے ابو تعالیٰ انساری فرماتے ہیں کہ ہم نے مجھے یا رسول اللہ آج خلاف محموعہ آپ اتنے خوش ہیں آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے انہوں نے عجیب خوشخبری تھی انہوں نے رکھا کہ اے میرے حبیب اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب تو اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ تیری عمت میں سے کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرے گا تو میں اس پر دس رحمتیں اتار دوں گا مجھ پر تجھ پر ایک مرتبہ سلامتیں کی دعا کرے گا میں اس پر دس رحمتیں اتار دوں گا بلکہ دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر دس رحمتیں اتار دوں گا دس سلامتیں اتار دوں گا اس کے نام عمال پر دس نیکیاں لکھ دوں گا دس گناہ معاف کر دوں گا اور دس درجے اس کے بلند کر دوں گا کہا کہ یہ جب خوشخبری مجھے ملی ہے کہ میرے عمتی کے لئے اتنا بڑا اینام کہ اگر وہ میرے لئے صلاة و سلام کی دعا کرے گا تو میں خوش ہو گیا ہوں کہ میری عمت کو ایک صلاة و سلام پر اتنی بڑی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا فرماتے ہیں یہ وہ صلاة و سلام صلاة و سلام یہ عجیب و غریب لفظ ہے لفظ سلات سلات کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی سلات بھیجتے ہیں یعنی یہ واحد عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتے ہیں خود قرآن کریم میں اس کا اظہار فرما دیا کہ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَّلُونَ عَلِ النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاة بھیجتے ہیں نبی پر یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تم بھی اس پر صلاة بھیجو اور سلام بھی بھیجو اب یہ واحد عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلے سے یہ عبادت کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی عبادت کرو اس پہ دو اشارہ ایک اشارہ یہ ہے کہ اس عبادت کی اہمے تیجے تلانا مقصود ہے کہ ایمان والو یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں تم اگر کرو گے تو تمہاری مواصلت بھی اب اس عبادت میں ہوگی تو تم سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہاراں درجہ و مقام کیا ہو جائے گا اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اس پر صلات و سلام نہیں اس نبی پر بھیجو گے تو نبی تمہارے صلات و سلام کا محتاج نہیں ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلے سے صلات و سلام بھیج رہے ہیں وہ تو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی صلات و سلام سمیٹ رہے ہیں ان کو تمہاری صلات و سلام کی ضرورت نہیں ہاں اگر تم بھیجو گے اس میں تمہارا اپنا نفع ہے اس میں نبی کا نفع نہیں ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دزہمتوں کے اندر میں لاتیں گے اس لئے فرما اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَنُّونَ عَلَلَكِ یہاں تک جب سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر گئے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مقامِ عادیت پر جب پہنچے ہیں وہاں پر تن تن آکیلے ہیں جبرائیل صدرت المتابر جب ساتھ چھوڑ گئے اور کہا کہ اللہ کی بھی اس سے آگے میں نہیں گیا سکتا اگر اس سے آگے میں گیا تو اللہ کے جلاز سے میرے پر جل جائیں گے آگے نہیں گئے اس پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے عشق الرسول تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جبریلہ تو نے بڑی غلطی کی اگر تو میرے محبوب کے ساتھ چل پڑتا صدر المتحہ سے آگے تو تو چونکہ میرے محبوب کے ساتھ تھا اس کی رفاقت کی برکت سے تیرے پر بھی نہ جلتے اور تو مقام غیب وہ دیکھ لیتا جو آج تک کبھی دیکھ نہیں سکے اس لئے کہ یہ بادشاہوں کا اصول ہے کہ جب بادشاہوں کے ساتھ نوکر بھی دربار میں ان کے داخل ہو جاتے ہیں تو میرے زمان بادشاہ نوکروں کو بھی عزت دیتے ہیں تیرے پر بھی نہ جلتے اور تجھے اللہ تعالیٰ کی غیب کے وہ خزانے دیکھتا جو اب کبھی نہیں دیکھ سکتا اور پھر جوش میں آکے فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اگر عطا اللہ ہوتا تو میں اپنے پر جلال لیتا لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا اے جبریل تو نے میرے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا اگر عطا اللہ ہوتا میں اپنے پر جلال لیتا جان قربان کر دیتا لیکن پر محبیب پر ساتھ نہ چھوڑتا یہ محبت عوت عشق سے ہر پست گوبالہ کر دے دہر میں اسم محمد سے اجانا جانا جب مقام آدیت پر پہنچیں تو آواز اقیف یا محمد اے محمد ٹھہر جائیے آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے صلاح پڑھ رہا ہے آپ روک گئے آپ بڑے حیران ہوئے دلی دل میں اللہ نماز پڑھتا ہے اللہ تو نماز سے عبالت آرہ اور وہ آواز کس کی ہے ابو باقی صدیق رضی اللہ عنہ کے مشابع آواز ہے کیونکہ مقام آدیت ہے یہ ایک حیبت اور عظمت کا منظر ہے آپ پر خاص قسم کی دہشت ہے تنہائی خلوت ہے تو آپ کے یار غار کی آواز سنائی جاری ایک ایسا فرشتہ بولا کہ اس کی آواز ابو باقیر کی آواز کے مشابع اس لئے روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کر رکھا جو ابو باقیر جیسا ہے آواز بھی ابو باقیر جیسی ہے جب ان کی آواز سنی تو آپ کے دل کو تسلی ہوئی کیونکہ ہے کہ اپنائیت یہاں محسوس ہے کہ اپنے لوگ رہتے ہیں جیسے کسی اجنبی جگہ چلے جائیں اپنی زبان بولنے والے تو آواز آئے تو آدمی کرتے ہیں بھئی ہماری زبان کے لوگ بھی موجود ہیں وہ تو اتمنان ہو جاتا ہے حوصلہ ہو جاتا ہے وَقِفْ يَا مُحَمَّدْ فَإِنَّ رَبَّكَ يُسْلِّ آپ ٹھائر گئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی تو سامنے پانی کے دو قطرے ظاہر ہوئے سب دران کے دو پانی کے قطرے میں نے اس میں دیکھا تو اس میں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے علم الاولین والآخرین مجھے عطا فرماتی علم الاولین وآخرین مجھے عطا ہو گئے اس نگاہ ڈال گئے سے اس کی بات جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا اے رب زلجلال یہ میں نے یا وَحَسُنِ قِفْ يَا مُحَمَّدْ فَإِنَّ رَبَّكَ يُسْلِّ کہ رب نماز پڑھ رہا ہے تو آپ تو نماز پڑھنے سے بالہ تارہے اس کا کیا مطلب ہے بسم اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں یہ صلاحات کا مطلب ہے کہ میں تجھ پر اپنی رحمت بھیج رہا ہوں صلاحات و سلام تجھ پر پڑھ رہا ابھی اٹھین گئے تو گوہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ صلاحات کا لفظ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا معنی بدل جاتا ہے ملائکہ کی طرف نسبت ہوتی معنی بدل جاتا ہے عام ایمان والوں کی طرف نسبت ہوتی معنی بدل جاتا ہے پرندو کی طرف نسبت ہوتی معنی بدل جاتا ہے اسے علماء نے لکھا ہے کہ صلاحات کا لفظ اللہ کی طرف منصوب کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیج رہا ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرتے ہیں اس نبی پر اور اگر صلاحات کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو اس کا معنی ہوتا ہے استفار کہ یہ ملائکہ اس نبی کے لئے استفار کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مقامات عالیہ بلند ہوتے ہیں اور مقام محمود پر آپ آئے جائیں اور صلاحات کی نسبت جب عام ایمان والوں کی طرف ہوتی ہے اس کا مطلب دعا یعنی رحمت کی دعا اس کا معنی ہوتا ہے تو گوہ ہے کہ اے ایمان والوں صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس نبی پر رحمت کی دعا کرو وہ زیرے کے دعا کس سے کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما تو رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اگر ایمان والوں کے طرف نسبت ہوئی تو رحمت کی دعا کے معنی میں ہو گیا اور جب پرندوں کی طرف اور حیوانات کی طرف اس صلاحات کی نسبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے تصویح اور تحریر کہ یہ ملائکہ یہ جو پریندے تصویح کرتے ہیں اور تصویح کا عجر و ثواب اس نبی کے نام آمار بھی لکھ کر انہیں مقام محمود پر فائز کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس لئے فرما گوہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے اعتبار سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت کی دعا کر رہی ہے اور یہ اتنا اوجا مقام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے دیا کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں یہ کائنات آپ ہی کی وجود کی وجہ سے بنائی گئی آپ کو پیدا کرنا مطلوب تھا تب ہی تو اللہ تعالی نے اس کائنات کو قائم کیا یہ کائنات کا جلسہ قائم کیا اور اس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشید لے آئے اپنے اپنے وقت میں خطیب آتے رہے آدم صفی اللہ آئے شیش نبی اللہ آئے یعقوب صفی اللہ آئے یہ نبی آتے چلے گئے ابراہم خلیل اللہ آئے موسیٰ کریم اللہ آئے یوسف حسین اللہ آئے عیسیٰ روح اللہ آئے ہر نبی اپنے وقت میں آتا رہا گویا کہ یہ وقت کا خطیب اپنی خطابت کا جور دکھلاتے چلے گئے سب سے آخر میں آخری خطیب آیا جس کے لیے سارا جلسہ سجائے جاتا جو آخری خطیب جس کے لیے جلسہ سجائے جاتا وہ آخر میں آتا ہے لیکن نام اس کا ووڑ کے اوپر سب سے بڑا ہوتا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے تو وہ جب آئے تو اس کے بعد فرمایا کہ آنا وسادی کا ہاتھ ہے میں اور قیامت یوں قریب قریب ہیں جیسے دو اولیہ قریب اب میرے بعد قیامت آئے گی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی آنا خاتم النبینا لا نبی آبادی میں خاتم النبیینو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں تو یہ صلاة و سلام کی دولت اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے آمین دوسرے سیڑی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے آمین تیسرے سیڑی پر قدم رکھتے ہیں فرمائے آمین اب خطبت سے جب حارب ہوئے تو صحابہ نے اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آپ سیڑیوں پر قدم رکھتے جارے اور آمین آمین کہتے جارے آخر کیا وجہ ہے آپ فرما کہ میں جیسے ممبر کے پاس آیا تھا تو جبریل آ گئے جبریل نے کہا کہ اے اللہ کی حبیب میں بددعا کرتا ہوں آپ اس پر آمین کہیں تو جبریل نے پہلے بددعا یہ کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں درامی آئے اور وہ مجھ پر صلاة و سلام نہ پڑے مجھ پر درود نہ بھیجے میرے لئے رحمت کی دعا نہ کرے فرمائے وہ ہلاک ہو جائے یہ انہوں نے بددعا کی اور میں نے اس پر آمین کہا گویا کہ صلاة و سلام یہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں یہ مسئلہ دکھا ہے کہ میں فیل کے اندر ایک مردبہ کہنا واجب ہے جب نام آئے بار بار نام آ رہا ہے تو ہر مردبہ کہنا سلط ہے لیکن ایک مردبہ کہنا واجب ہے اگر ایک مردبہ بھی نہیں کیا تو یہ گناہ کبھی رپیر تک آب ہوگا فرمایا کہ میں نے جب دوسری سوی بقیر رکھا تو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارکہ مہینہ ملا لیکن وہ اس رمضان کی برکت سے اپنی بخشیج نہیں کروا سکا ظاہر ہے کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بخشیج کے بحانے ڈھونڈتے ہیں اب یہ سے رمضان کے مہینے بھی بخشیج کروا سکا تو یہ ہلاک و برباد ہو گیا اب اور کوئی ایسا مہینہ اس کو نہیں ملنا کہ جس میں اس کے لئے محشیج جتنی آسان ہو جتنی رمضان میں ہوتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ جب میں تیسی سیری پر قدم رکھا تو انہوں نے بددعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے دونوں والدین کو بڑا پایا یا ماں باہ پر کسی ایک کو بڑا پایا اور ان کی خدمت کر کے دنیا کے اندر جنت میں داخل نہ ہو گیا ہو فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو ظاہر ہے کہ یہ بڑے ماں باپ یہ تو جنت کی پوٹنیاں ہوتی ہیں ان کی خدمت یہ جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں فرمایا کہ یہ بڑے ماں باپ تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکے کہ تم نے خدمت کر کے خوش نہیں کیا اس کا مطلب اب تمہارے لئے جنت میں داخل کی کوئی صورت نہیں سب سے آسان راستہ یہ تھا کہ بڑے ماں باپ کی خدمت کر کے تم جنت کا دروازہ کھول لیتے بشوار گزار راستے کیسے بسر کر سکتے ہو تو اس میں یہ فرمایا کہ صلات و سلام اس قدر بڑی نہیں کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ اس پر صلات و سلام بیجیں اس لئے ایک حدیث میں فرمایا کہ حقیقت میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہیں اور حقیقت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی ہم سے پہچان کروا ہی ہم تو اللہ کو جانتے نہیں تھے آپ نے تعرف کروا ہے کہ اس مغلوق کا مالی کون ہے اس مرزو کا راضی کون ہے اس مغلوق کا خالی کون ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو تعلق تو خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قائم کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو اللہ کو پہچانا ہے اس سے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اب لا الہ الا اللہ کے جب کلمہ کہتے ہیں اور یہ کلمہ جب اروج پکڑتا ہے جیسے قرآن میں فرمایا کہ کلمہ تطعیبہ کہ پاکیزہ کلمہ اوپر بلندیوں کی طرح جب جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہا یہ جب آسمانوں کی طرح اروج کرتا ہے تو بہلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہمیں مل جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ اگر توہید کی حقیقت سمجھنے چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے گھر کا دروازہ کٹ گٹا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ پڑھنے میں بعد میں ہے لیکن ماننے میں پہلے ہے جب تک محمد کو رسول نہیں مانو گے اس وقت تک تمہارے لا الہ الا اللہ کے دوار نہیں پہلے محمد کو رسول مانو گے تو اب تمہارے لا الہ الا اللہ مطبور ہوگا اس لئے فرمایا لا الہ الا اللہ